یہ اصل میں حضرت اب بڑوں کو بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے نہیں سمجھنی آتی کہ پتہ نہیں آپ کیوں پیچھے بھاگتے ہویا ایتھے کوئیم میں نہیں یا ایم پی بیٹھا ہوں نا نا تو ہی کچھاں جو وڑ جنہیں سارے نہیں حقیقت ہے حضرت اور جو مردی کر لو حضرت کچھاں جو وڑ جو انا سیرانتے بالو انا فلیکسان لالو میاں محمد بک صاحب نے گال مکاشری دی آپ فرمانے نے مانگت کولو منگن والا رہن دا میشہ خالی وہ اس کی دینہ دان محمد جڑا آف سوالی وہ بھی منگنہ لینے رہنا تو ہی منگنہ لینے کسے درویش دے لڑ لگ جو گئت حضرت بادسائی وقت ہو جاؤ اس طرح نہ کیا کرو یا علماء سے محبت پیدا کرو کیوں پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے ان بچوں نے کھے کٹا تکریر سننی ہے یہ تو کرنے ہی نہیں دیں گے حضرت جن لوگوں نے تکریر سننی ہے وہ پیچھے پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں آگے 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 آو یاد آگے آگے آو اللہ دے لیں چار منٹ کوئی تھوڑی ہے باتیں کر لیں گے انہیں کدھی کسے نے کسے دا کان کچن ہے کدھی کسے نے کسے دا کچن ہے تو یہ تو بات نہیں کرنے دیں گے جو آدھا گھنٹا ہے آجو 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 جو تلاشی لینے ہیں تلاشی لینے لو میں بام شام نہیں لائے آدھا کوئی ہیں انشاءاللہ جن نئی یقین ہے تلاشی لے سکھ دے گا میں پھر بار ٹوڑ جانا ہوں تلاشی لے لو پہری میری بھی لے لو حسن علی پاہی صاحب دی بھی لے لو پھر یہ تو یقین آجے گا پھر پاہ میں نیڑے آگے ہیں عجیب حضرت اللہ یاد رکھو حضرت قبلہ حکیم عبدالحیرہ مت اللہ تعالیٰ لے کیونکہ آپ نے جوانی میں رومی حصر کہلوایا اور مثال کے آپ بادشاہ تھی کیونکہ آج ہم ہی یہ ماحول نہیں دیکھ رہے شاید آپ کا بھی پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسے ہی ماحول سے واسطہ پڑا ہونا تو پھر آپ ایک بڑی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے اگر عمل کرو گے تو آپ کی زندگی میں رنگ لگ جائے گا یہ آپ نے گھڑا دیکھے پنجا جرجڑی ان دیئے درے اب تو ہیر فریجوں کا دور ہے لیکن جو فریج جائیئے تھے پھر گھوڑیاں دی پیڑ بھی آگئے جو فریج جائیئے تھے نالہ درے پٹھے ہیں دی کمزوری بھی آگئے تھے جو چجردہ سارے پانی پین دے ان دیسہ نہ کسے دے گھوڑے جو پیڑے ہی نہ کتی کسے دے پٹھے پیڑ کی تیسہ نہیں تو کیونکہ حکیم صاحب رحمت اللہ اللہ علیہ کا جو دور تھا وہ پنجابیز کی کہنے میں چجردہ دور سیدھے تو آپ نے پھر بڑی خوبصورت مثال دی جانا پتہ ہے درے جی چجردے اتے پیالہ پٹھا مارے آنڈا ایک تو دا مقصد ہے آنڈا ہے کہ چجردے اندر کوئی گاند وغیر آنڈا جائے دو جو دا مقصد اندر ہے جس کسے نے پانی پینے ہیں دبل کھی چلنا کرنی پر آئے پیالہ چکے چجر نیم کرے اپنی پیاس ہو جائے پیالہ واپس رکھے دے جائے آپ فرماتے ہیں ایک دن زبان حال نال جڑا پیالہ ہے نو چجروں کیاں لگا انہیں کہا گال سنگ کنہ تیرا میرا گوڑا سا جنا تینوں میرا قربے مینوں تیرا قربے کسے انہوں نہیں ہے لیکن اینہ نیڑے ہو کے پھر میں پیاسے دا پیاسے ہیں ایک ایم صاحب فرمان دے نہیں کہ زبانے آزنا چجرنے گو کی جواب دیتا انہیں کیا گال سنگ پیاس میں تیری بھی بجانا لیکن تو ہی تے سیرتے چڑھ کے بیٹھا ہیں ہاو تو ہی تے سیرتے چڑھ کے بیٹھا ہیں تو ہی تھوڑی مہم آرتے آنے دے جسی بھی کرنے یا تیرا کو چارہ زبانے دے گال کیونکہ ٹھیک سی ہے زبانے دے وہ پیالہ جڑانا درہی تھلے آئے تھوڑی جی چڑھ کے بیٹھ لیکن گال نال مڈی مٹا دے اپنی ہستی کو انہیں کیا گال سنگ نیمہ ہونا کرنے وہ تھوڑا جی پیالہ ہونا نیمہ آیا تھوڑی جی چڑھ کے بیٹھ لیکن گال حقیم صبرامت اللہ تعالیٰ الفرمان نے چجر پیالے نو اکھنے گال سنو پیالے ایس تو پہلے کہ کوئی اور آئے اور میں تینوں چھڑ کے اوڈی پیاس ہو جانا لیکن پاسے لگ جانا جنہی دیر قدمی نہیں لگیں گا گال نہیں بننی کوئی اوہ قدمی لگا حضرت جی چجر نیمی ہوئی تو انہوں سے راب کا چھڑے اے حضرت جیدی یہ معافہ ہونی ہے نی اے دیوی تیجڑے علماء دین مزرگان دین آندے نے اے علم دے کڑے دیا تو ہی سارے پیالے بیٹھے ہیں دیو انہوں نے دیو پیالہ لندی کو تل بیٹھا دائے چجر صاحب وریف چاری سے جو تے ویدے چجر کھے کٹا پہ حاصل جائے گا چجر نے کوئی داسمیٹ ٹیم پاس اپنا کرنا ہے سلام علیکم دیوالیکم نہیں جب علماء کو بلاتے ہو تو پھر ان کے قریب آیا کرو لیکن بیٹھے نہیں سی ہونا چاہیے دا حضرت جیدی ہوتھے نہیں حضرت کرو اپنے معاملات کو ٹھیک کرو اور اپنی اپنی میں اے ساری میں ہی آنے میں ہی تے نڑے نہیں آنے میں میں کیم صاحب فرمادہ نے کہا دی لیلا میں میں نے کردہ تچوری بھی نہ پھر دی میں میں تچوری پھر آنے اے میں میں چھڑو یا اے میں چنگی نہیں اے ماں اے تھے میں اے تھے بھی خرابی کرے گی میں اٹھے بھی خرابی کرے گی ہمارے بزرگ تو یہاں تک گئے نا حضرت انہوں نے لفظے میں کہنے ہی چھوڑ دیا جب انہوں نے قرآن کریم میں پڑھا نا شیطان کیا کہا تھا اس نے میں ہی تو کہا تھا علماء بیٹھے ہیں مسئلہ اس نے کیا کہا تھا میں بہتر ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے میں بہتر ہوں دلیل کیا دیتا ہے انا خیر منہو خلقتنی من نار و خلقتہو من تی یہ اللہ میں آدم لوگ کیوں سجدہ کرا میں بہتر ہوں میں آگ نال بنیاں اے مٹی نال بنیاں حالانکہ امام فخر بن رازی نے یہ ثابت کیا ہے کہ مٹی کو آگ پر فوقیت ہے آگ کو مٹی پر فوقیت نہیں ہے یہ بھی اس کا خیال عبض تھا لیکن کیونکہ یہ خوش گفتگو ہے میں نہیں کروں گا یہ کوئی وہ بزرگ کیلئے پڑھ دے سن پہ قرآن پاک انہوں نے پڑھے انا خیر منہو خلقتنی من نار و خلقتہو من تین انہوں نے کیا اوئے میں نے سارا کچھ کروایا انہوں نے میں کہنے ہی چھڑ چھڑیا ہے انہوں نے کیا جنہی دیر زندہ رہاں گا میں نہیں کہاں گا وہ چار سا ڈی آر دیکھو شرارتی منڈیرہ لے اسے اور آتی بیک ہے نا آپ پسے کین لگے پتہ لگے بابی اور انہیں میں چھڑ چھڑے انہوں نے کہا اللہ ہے یہ ڈیگڈی گالیا لیکن جب کوئے اللہ کے لئے چھوڑتا ہے پھر اللہ بھی اس کی عزت رکھتے ہیں اس کی کانڈ نہیں لگنے دیتے کبھی بھی بابی اور انہیں تقریر پہ کرنا نظر جی تو وہ منڈاوٹ کھلوتا کہ اندھر بابا جی وہ شیطان نے کی کیا سی کہ اللہ پاک نے گلے جی توقع لانت پاک انہوں نے آسمانہ کو کٹ چھڑیا جڑا مقبول سی مردود ہو گیا جڑا عزت والا ہی زلیل ہو گیا کی کیا سی انہیں کی کیا ہی میں انہا خیر ہوں من ہوں انہوں نے آفتے میں چھڑے بیٹھے دیں آپ کی انہوں گیندے آپ نے فرمایا پھائی ایسے لی میری گفتگودہ موضوع ہے نہیں تو بہہ جائے جائے انہوں بات سے کیوں آپ دے آنے حضرت نے اپنی تقریر ختم کی تھی ازان ہوئی سنتاں پڑھیاں آزان ہوئی خطبہ دیتا گیا دو گانہ دات دیتا بعد والن یہ سنتاں پڑھیاں سلام ہویا آپ بہہ گئے سارے لوگ بھی بہہ گئے آپ فرمان لگے پھائیو جمعہ میں کنے سوال کیتا سی تو بندہ اٹھے گئے کہندہ ہے موڑا ہو گئی نا کہندہ ہے جناب آپ نے فرمایا انہیں بھی یہی آکھیں آزئی میں نہیں چنگی ہے میں نہیں چنگی ہے میں نہیں چنگی پھائی مرواشڑے گی جائے ایتھے بھی اگے بھی کڑے اکڑے انہیں سلام میں ہی نہیں ایکھو نا انہوں ماشاءاللہ کنے لوگ اسی بیٹھے گئے جا درود باگ دوسری کوئی نہیں پڑھے انہوں نے یہیتی پھائی خدا دعواستہ جی اے میں کتے بار چھڑے گئے اے جڑی میں درود نہیں نہ پڑھن دیدی اے میں کتے بار چھڑے گئے اور جدو جدو اندر آن لگ دیو نا دردی تکی اقیدہ رکھ کے لئے آیا کرو اندر اے دردی سانونہ نے بلایا سانونہ نے بلایا میں نے میں ہے ہی کا کتے میں کی ہے اے سب بودی رحمت دی جدو اندر آن لگ خوشی نہ بے آکر یار آجی یہ کھو کنہ کر رہا ہوں آجی میں اندر آن لگ دی ہاں درد ساڈے کی کہنے دنے کوئی امین نے صاحب امپی صاحب اپنے کار پروگرم کر لیں دردی سانونہ بلا لیں دردی تشیران کھچ کھچ کے فیش بھی اٹھے چڑھا گے جناب سانونہ نے بلایا وہ تینوں اوہ بلانتے تو سمجھنا ہے کہ کو جو ہے آجی حضرت تینوں اوہ بلانتے ککھوی نہیں دلی حالہ حضرت تینوں اوہ جنہ مردی بلان مانگت کولو منگن والے مانگت کولو منگن والا رہندا میشا خالی اوہ اس کی دیناندان محمد جڑا آبز والی لیکن قربان جاؤں حضرت دکھنے والے نے یہاں بھی انتہا کی ہاں جنہ نے جنہ نے بلایاں کیا لکھتے ہیں مانگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے اللہ یا رسول اللہ یا رہی آج پاہیتن اوہنہ نے بلایا یہ جنہ نے بلایاں پادشاہیاں ملنی ہیں جنہ نے بلایاں عزتہ ملنی ہیں جنہ نے بلایاں رحم ہندہ ہے فضل ہندہ ہے کرم ہندہ ہے یہ ہیر بولنا تو پتہ نہیں کیا تھا لیکن چلو اب وقتی پاس کرنا ہے یہ میرے سیدی حکیم خادم علی رحمت اللہ آج بھی شیالکورٹ میں پورا ایک روڈ آپ کے نام پر ہے پورا ایک روڈ خادم علی روڈ حکیم خیر نکل گیا ہے لیکن آج بھی حکیم خادم علی روڈ لیکن اسی ہی ان کین نہیں خادم علی روڈ ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں بہت بڑا نام پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمت اللہ بہت بڑا نام کیونکہ حضرت ہم دنیا دار ہیں ہماری یاریاں بھی دنیا داروں سے ہیں اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی یاریاں بھی اللہ والوں سے ہوتی ہیں پیر سید اور اس وقت حکیم خادم علی رحمت اللہ کی عمر مبارک سو سال سے اوپر جا چکی تھی پکے آپ حالی صاحب جبلہ شاہ صاحب تشریف لایا کرتے تھے چلو کوئی فیض ملے گا آپ جب بھی اس حال کو اٹھاتے تھے حکیم خادم علی رحمت اللہ تعالیٰ سے ملے بغیر نہیں جایا کرتے حسب معمول حضرت دونوں اللہ کے ولی آئے بیٹھے ہیں گفتگو ہو رہی ہے تو اس وقت دو گاڑییں جایا کرتی تھیں ایک صبح ساڑھے نو بجے ایک ساڑھے تین بجے صبح والی چلی گئی تھی ساڑھے تین والی جانے والی تو جب ساڑھے تین والی جانے کا وقت قریب آیا نا تو کی بلا شاہ صاحب اٹھ کڑے اڑے اور فرمانے لگے کہ سانوثر اجازت دو فرسی چلے جی پتہ نہیں اس میں کیا راز تھا اس رات میں کیا رنگ لگنے تھے آپ فرمانے لگے شاہ جی پتہ نہیں میرا دل کیوں کر دا ہے کہ تسی رات میرے کھول رہا تو آگے سے شاہ صاحب فرمانے لگے حضرت زہی نشید ایک عارف وقت کے ساتھ رات گزارنا لیکن یہ ہے لیکن روان گا نا تو بچیاں دا ایک دن ضائع ہوئے گا ایسی لی منو اجازت دو جبلا شاہ صاحب پھر دوسری میں نے کہا نا میں ککھوی نہیں ہزریا میں کیے ککھوی نہیں ہزریا ہاں حضرت چوڑیاں والیاں ناد وہاون دور نکالیاں جاون کٹھے پرییاں اجاز وہاون تے قرب حضوری پاون انہوں کی باندے ہو ہوتی آپی وہ سندے بادشاہ نہیں ہزریا انہوں کی باندے ہو انہوں نے یہاں وہاں انہوں نے گل بندی ہاں حضرت انہوں نے وہاں جیتے لف کے وہاں پھر بیکھو مولپان گی چوڑے نہیں جی چل دے کوئی اے تے درے لفندہ بانا لفد دے سانا میں انہوں نے گل سنا کے آیا چرینڈوی چی میں لاہور تقریر کرنے لی گیا کرشی دعا کھا نہیں ایک ہمدرد دعا کھا نہیں ایک کرشی دعا کھا نہیں میں تقریر کیتی تے نالوی خادمی لگا دائے تے میں دو تین بار نامی لیا کہ اللہ حکیم خادم علی میرے سیدی کرشی صاحب زادے نے اوہ منگ باچنا اس کے ہیں لگے سیالکورٹ سے ہیں حکیم خادم علی صاحب سے آپ کا کیا تعلق ہے میں نے کہا جنابوں میرا مرشد خانہ ہے منو نال لانا منو چومن خو مہدر جی میں یہاں تے بڑا گندہ ہے کہاں دے نے مطا نو نو چومنڈے مہدر نو چومنڈے میں وہ گالتے سناو نا کہاں دے نے گال لیا ہے اوہی منو میرے والد صاحب نو دسے اور انہیں کہا یہ جدو سیالکورٹ جانا ہے کیم خادم علی صاحب زی مزارت سلام ضرور پیش کر کیم عبدالعی صاحب نو ضرور مل کے آنے میں گال دسو نا گال کی ہوئی کہنے لگے کیم خادم علی صاحب لاؤر آئے دیسے اسے پروگرام تھے نا پخار ہو گیا اپنے مرید نو کہنے لگے جاہے کیم کرشی صاحب نو بلا کے لیا انہوں کیا ساڑی نبض رہے کہتا سانوں دوائی دو تو انہوں کیم کرشی صاحب زی بیٹے کہنے لگے وہ مرید کہنے لگا حضور صاحب آپ تک کیمہ دے کیمہ تو کرشی صاحب انہوں کیوں بلان دے خدرت کوئی بانہ نہیں سان جان دے دے انہوں چھوری پھر اندر یہ لفی یہ نہیں ہوئی یہ فرمان لگے بابا اپنا سیرہ پی نہیں مونے آ جان دا جانوں کیساڑا سیر مونے آ کے وہ کہنے لگے میں آ گیا کیم کرشی صاحب بھی نہ منہ وہ کہیں جا بھائی کیم خادم علی بہت بڑا نہ آئیں میں انہوں کی چیک کر رہا جا کہنے لگے میں آ گیا جناب وہ کمے کہنے لگے خیر وہ آگئے کیم صاحب آگئے انہوں نے بڑیاں تر لیں انہوں کی تے حضور ابید بھی نہ تر ہو آپ میں سارا ہی پتا ہے مربانی فرما انہوں نے کہا نہیں نہیں کیم جی بھائی کہنے خیر کیم کرشی صاحب بننے انہوں نے منڈا گا سماندار دے او جناب انہیں نبض دیکھن لینا کیم خادم علی صاحب دی وہاں پھاڑ کے نا نبض دے آتھر رکھے اے انگلہ رکھی کیم خادم علی صاحب دے بخار دیکھن لی تک کیم خادم علی صاحب فرما دے نے کیم کرشی جی اے گردے کی تنہوں نے خراب کر لے اے 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 حضرت حضور دی بار کا ساڈین ڈاکٹران کا منوسانگ ڈگر ہی ہیں لیکن حضرت اے نہیں رہونا کب کیونکہ حضرت اے کسے کالچ چنی لفدہ حضور اے نبی علیہ الصلاة والسلام دے کسے غلام دی نگاہ نہ لگا کی کر دے تک ایک خان دے دیں او غلامی اختیار کرو ہر وکھو ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں دھونڈنے والے کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں نہ اپنا وقت دائے کرو اے جو زبان ہے سارا دن ٹر ٹر کر دی لیکن دوباری آن دی نبی علیہ الصلاة والسلام پہ درود پڑھن دی نہیں حضرت پڑو کرو میند کرو میند کرو میند او لیس کے کیاں لگے اے حضرت تہلی کرو پورسان پڑھا شڑھو شاہ صاحب فرما لگے بہت بڑے لوگ میں آپ نے پڑھا منا آجزی نظر جنہی دیر نہیں جنہی حضرت ایتھے وڑنا ہے پہلا دروازہ ہی آجی 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 جدہ کل ہوئے گا اگے پھر اگے سبر توقع کنات زور عشق محبت اگے پھر اگے باچ دروازہ پہلا دروازہ دروازہ جدہ کل ہوئے گا اگے دروازہ کھول دو جا نہیں کم خادم علی رحمت اللہ اتعلیٰ ایک مرید سی بڑی پیڑی آجی خانونی ہے نا ہاروی لے او نہیں جی او چھڑڑی علامہ فروطی صاحب کین او پائیو سارا کچھ جن تو کک نہیں ویکتے صحیح کدی اپنے آپ اندر ویکتے انتیاری کوئی نہیں سارے ایسی شیشے دے توکے جی پہیں آج سا بنا موتو جناب فیر ان لگی آگے کھلو یہ نے کہنے باتا نہیں مکین ہیں ہاں میرے کیم صاحب فرمانے ہیں بابا جی اپنے آپ موویہ نے دکھا دی لیٹرین جو تیرے اندر اندروں نکل انکیڑے آگے تو کنہ کا گندہ ہیں اے تے شکر کر اللہ پاک نے تیرے گاندو تے ماسدہ پردہ پاڑے نہ ہوئے تیرے جی ابھی گندہ کوئے تیرے نہ لگی گندہ کوئے حید پتر شکر اللہ دا آدھا کرو اندر دی وہ بار نہیں آگے اندر تیسی اپنی بورنال آپی مر جائی سانوں کو کول بین نہ دو ایسی ایڈے گندہ ہی ہی لیکن خادم علی صاحب رحمت اللہ مرید سی انہوں نے بڑی عادت سی اور بیل جناب او جی آپ نے فرمایا یہ تے غلط راپ آگے گیا تربیت کی میں کری مقالب دی او جانوران دا بڑا کاری گرسی بڑی پچھانسی جانوران دا او وڈی عید آگئی آپ نے فرمایا لہا بھی کم بن گئی انہیں دی تربیت کرن گئی جناب وڈی عید آگئی آپ پہ ڈیگ دی سان آگیا آپ نے فرمایا بابا جی تھا انہوں ڈیگ دی سان پہ لیلہ لین جانے چلو ہن ذرا میرے نار او بڑا خوش ہو دبا کے چیکی تھی کان چوک کے موں کھول کے داندھے بکھے پچھو پوٹ دبا کے بکھے کہندہ نہیں کہ ام صاحب کچھ چنگا لے گا فرمایا او اگلا وی ایک اور وی کھیا یعنی کی ام جی ابھی نہیں چنگا تیجہ وی کھیا اکی ام جی ابھی نہیں چنگا چوتھا وی کھیا او دی ہمیں کوریا داندھے کان پوٹ یعنی کی ام جی ابھی نہیں چنگا آپ فرمایا پائی جی لیلے تینا نا رد دی جاؤ لیلے آنی بھی سنو کی کہندہ جناب لیلے بھی کچھ کہندہ آپ نے فرمایا وکھری گا لے تی نو مالک سنونا لے کاننی دیتے ویکھنہ لیا کاننی دیتیا او دے لیلے دا کیا سورے لیلہ دے بڑا کچھ کہندہ او دا کیندہ دسوں ہیں لیلہ کی آپ نے فرمایا لیلہ منو کہندہ کہندہ دبا کے بھی ویکھی سنو اے نو پوچھو کدھی آپ نے آپ میں ہیں جو ویکھی ویکھو ہاں یار کدھی کدھی ویکھو تے صحیح جا جا وڑ دے مندر مسید تی کدھی ماننا اپنے وڑی آنکھے پیر گلے شا اڑ دیاں پڑنا جڑا ویچ بیٹھا انہوں پڑی پڑو تے صحیح کدھی تے وڑو ویکھا وہ کو دو کتے گھا ڈی لیا وانگے نو باری یہ وڑنا ہی نہیں کھڑا گے جا اندر گے ہی نہ ویکھے ہی نہ جا اندر گاندر پیاد اے روڑی کنی وڑی ہو گئی کی کران گئی اے ملاد مصطفیٰ سبق دینا اے سونا آیا تے ساجگی گلیاں بزار باز کھلو گئے دی حضرت ابراہ علیہ السلام دعا کر ربنا واباسی رسول منہ یکو علیہ آیات حضور دی آمد پہلا مقصد تیریاں آیت نہ تلاوت آرے آگیا سونا آیا ایک دن ایک دن ہی چنگا نچے ٹپے وائی آتی دیا ساریاں ادھاں پار کر چڑھنیاں سی جناب باز قتم ہو جا سونا اندر سجا جا جا وڑ دے مندر مسیطی قدی من اپنے وڑے نہ سپیشر پتر تاڑے بچیاں لے دنیا نے تاڑی جوانی دا کوئی مولنی جے پانا نہ کر ترلے خاج حضر دے تیرے اندر آ بھائیات تاڑی اندر بہت کوت جے پتر وڑو اپنے اندر ریت وجود تیرے وچ سونا اے وئی نظر نہ آوے دیکھو نا کیونکہ میاں صاحب نے مثال دیتی تو بینک نہیں سن وہ لوگ کی کر دیں خزانہ اپنے کار مٹی جی دا بچھڑ دیں اندر تیرے اندر خزانہ بے آئی ہونا نے ریت وجود تیرے وچ سونا سونا تیرے وچ سونا اے نظر نا آوے ہنجوان دا پانی دے محمد ریت مٹی روڑ جا اٹھ سر گی اور رو تاکہ جڑی اندر گناہ مہ دی ریت گناہ مہ دی جالے لاکنے نکلن تیش کے مصطفیٰ دا سونا چمکے پوری آوے تھا رو گو تانو کی پتا تا دے گناہ اس دن میں آیا سونا بچے میں کہا گیا تانو پتا ہی نہیں یہودو میں سارا نے خلاف کڑی وڈی سادش کی تی اور سانو یو ٹی دے ہڑی سانو فیس بک دے ہڑی سانو ورس اوئی اینجو جو نئی کھول نگے مر جا آنگے ساتھ دنوں یہ قرآن پاک کھول کنی افتے ہوئے یہ قرآن پاک کھول سو من مبتر اس کنہ کا ذرہ قلب مبارک اپنے روزہ یا نبر جو دخدہ ہونے اپنی اممت دال لے کہ میری اممت نے الرحمان اللہ مال قرآن نون والقلم وما یسترون مانت بنعم رب مجنون والدعا واللیلی اذا سجا علم نشر حلق صدر ووضان ان کا وزر انا آتو انا کل کوسر فسول لی رب کا ون ہر انا شانی آقا ہوا اللہ کہ نیوری فیس بک کھولی جی کہ نیوری اجوار سا کھول کے خدا اللہ واسطہ کھڑے پاس اللہ کھڑے جاگ فقیرہ جاگ ویلہ سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلہ سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلہ سرگیدہ لگائے دربار محمد ارگیدہ اٹھو سرگیدہ اٹھو سرگیدہ اور حضور اپنے دکھ سنو حضور سنو پھر ویکھو لبدہ کیجئے ان دسان لگا جتے گل ختم کر لبدہ کی تیجی وری پھر کہان لگے شاہ جیدہ کل دا سبق رہ جائے گا پرسو جاگ دو دن کٹھ ہی پڑھا لگی لیکن شاہ سا فرمان لگے نہیں ان جی دعا مانگا کہ ان جی ضرور رکھا آپ اٹھے دروازے تک چھڑن گئے واپس آئے دل اپنے پلنگ تک حضرت جی دی جی تھے تک پہنچ انہیں پھر اٹھے دوڑ لانی ساڑھی پہنچ بھی اٹھے 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 جان لیکن حضرت تو نہ پہنچ وسیلہ مصطفیٰ ملش الہی تک اور میں نوح ہر روز نمی تجربے ہوں دی میرے کو دن ایک بندہ سنننی تسی جاؤ گے تنانی میرے نال چل میں کہا میری اپنی کوئی پہچان نہیں میری پہچان حضور دمی مسلح اور دن ادھے کل جاوان گانا سلیمان نہیں جائے من وڑ کے ایک سوٹا ہے تیری میربانی رون لگ پہ میں بڑا برا پس سید میں چل پھر میں بڑا زبر تجربہ میں گیا بڑے خوش ہوئے بڑی انہیں میری عزت کی تھی بڑی عزت کی تھی بڑی جن نہیں کر سکتے ہم بڑی مزلت ہے بندہ کام 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 اور اوپن سپی کر دی فلم کی تا کہ آپ ساتھ دی سنا لیکن جتے انہیں نے فون کی تا کام تھوڑا اندر سی کہ انہیں کیا نہیں ہے دی کال تانو پتہ ہے نی بڑی فال ہو بہت سخت دی پیچھے کام نہیں دی جواب سمی انہوں نے پتہ کہ انہوں میں بڑا شرم ہوں لیکن گل جڑی گروپ میرا تال لکی آج شکر سڑا تال اتھے سدادی کمت شکر اہی پانچ سال لائی نہیں شکر اللہ میں بڑا ہی خوش آیا میں یا اللہ تیرا بڑا ہی شکر سڑھی پانچ سال سال سڑھی 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 اتھے لگ اتھے لاؤ اتھے لاؤ اتھے لاؤ اتھے دو نئی سان آئے آدم علیہ السلام نے اوہ دو بھی اونہ دے وسیل دینا دعا کچھ آدم کہ میں جان میں میرے مبھول جدو اپنی روح پھوکی سی یا تیر دعا کھول لی تیر تیر ارش تیر الہ الہ محمد الرسول میں سمجھ گیا کوئی خواہ سی یہ ہے جدو نہیں سان اوہ دو بھی رحمت للعالمین بن کے آئے جد پردہ کر لے آج پترنا پانچ سال والے جنان صداد بات چاہیے جنان صداد بات چاہیے امتی جو کرے فریاد حال ادار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دہان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا آج لے ان کی پنا آج مدد مان ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا زہ عزت و اطلائے محمد کہ حرش حق تیرے پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد عصائے کلی مجدہ غزب تھا گروں کا سہارا آس آئے میں لاؤ بطر نہ اپنی اجوانی مزایا کرو نہ اٹھے کوئی خالی نہیں جے گیا کرو لاؤ لاؤ بطر لاؤ لاؤ سنو جنائے اللہ بیگ اکھا بند کر لیں ماری باد اپنے یار اللہ یا حی یا قیو یا زل جلال وال لکرا یا حلی یا کری یا شبور یا شکور یا مسبب الاسباب یا حل المشکلات یا کافی المہمات یا مفرح المخزون یا ارحم الراحم یا کرم الکرم دس من لکے انہیں شاہریت واپس آگی ہسے اٹھ کے استقبال کی تا لیا کے پلم تے بٹھا ہے اچھے شاہ جی گے نہیں عرض کی تی زور بار نکلیا تانگا کھلوتا سی میں بیگ تانگا دین ٹو روپیہ مادل ٹون تک تانگا گیا انہیں پتہ نہیں کی تو بدل دے چند شرارتی ٹوٹے آئے تے چھم چھم وست پہ اگے بوان پھاند پھوے پچھے بوان پھاند پھوے آپ فرمان لگے شاہ جی آپ تین ور یا خیہ آپ نہیں من کوئی بھی اپنے یار ایک ور یا خیہ مان گیا یا منگ تو